اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس پیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں جس سمت بڑھ رہی ہیں جس طرح بڑھ رہی ہیں کچھ چیزیں فیصلہ کن مراحل کے قریب داخل ہو چکی ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں لیکن جس جس سمت میں چیزیں جا رہی ہیں وہ کچھ بتا رہی ہیں کہ سارا کچھ بہتر نہیں ہے آنے والے دنوں میں بہتر کچھ ہو جائے گا سب سے بڑی آج کی خبر آزم سواتی کی زمانت ملنا ہے بڑا زبردست کیس بحث ہوا اور پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں کھڑی رہی اس پہ گفتگو کرنی ہے پھر بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے ملتوئی کرنے والے میں انٹرا کوٹ اپیل اس پہ نوٹس جاری ہو گئے وہ بھی تفصیلی بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو گرین ایریاز ختم کرنے کے والے سے کائنی درخواست دائر کی ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جسٹس آمر فاروق کے سامنے یہ کیس کی سامات ہوئی شبلی فراز، سیف الانعازی، ڈکٹر اکشیزاد وسیم، اجاز چودری، ڈکٹر زرکا تیمور، فیصل جعوید خان اور دیگر سینیٹر جو ہے نا کوٹ روم میں اظہار امدردی ہاری جگجیتی کے لیے وہ پہنچ کے سپیشل پروسیکیوٹر نہ آیا اور سرکار کے در اسے سامات ملتوئی کرنے کی استعداہ کی گئی اور آدم سباتی کا بیٹا جو ہے یہ پیریسٹر ہے یہ کوٹ پہ روسترم پہ آگئے اور خط کے معاملہ چیف جسی اسلامباد آئی کورڈ کے سامنے رکھ دیا انترجات کو تسلیم کیا متنازہ ٹویٹ میں آدم سباتی کی ترخواست کی سامات پر جو ہے نا یہ ساری بات سامنے آ گئی اور یہ معاملہ اٹھایا گیا اس پہ چیف جسی اسلامباد آئی کورڈ نے کہا اس کے لیے خطوط عدالت عمومی طور پر نہیں دیکھتی ہے عدالت آج ہی اس معاملے کو دیکھ لے اب باب روان نے کہا آج ہی اور اس پہ لاجر بنج بنانے کے حوالے سے بات ہوئی تو آج تو لاجر بنج تو بن نہیں سکتا ججز کم ہیں شورٹ ہیں اور پھر آپ اس میں ڈسکیشن ہونے کے بعد جو حالات ہی ہیں جو کہ زمانت کیا گیا تھا آپ کو کہ زمانت ہو جانی اسلامباد آئی کورڈ میں نے ٹویٹر سپیس ہر جگہ کا ہے پھر آدم سباتی کے بیٹے نے یہ ترخواست جو ہے نا جو خط ہے جو والے صاحب کی طرف سے ہے وہ واپس لے لی ہے اور اس پہ چیز جو سکر اماغتی ایسے خط پہلے بھی محصول ہوتے ہیں وقت آ گیا کہ پالیسی تیہ کر لی جائے اور دلائل پھر اس پہ باب روان نے شروع کر دی ہے اسلامباد انصاف لائرز فورم ہوئی ہے سارے کوٹ کے اندر موجود تھے بیریسٹر عثمان بھی جو ہے نا وہ کمرے میں موجود تھا اگر عدالت بھی اعتماد کا اظہار کر دی اور اعتماد کا اظہار کر دی بیل کا کیس یہ بنتا ہے اور کیوں لفظ ہے کہ بتاتے ہوئے انہوں نے جیب سے ایک درخواست گزار نکالا اور ایف آئی آر کر دی میں نے زندگی میں ایسی ایف آئی آر نہیں دیکھے جس میں وقوع پذیر ہونے کی تاریخ نہ ہو انہوں نے ایف آئی ٹی کی درخواستر میں ایس او پیس کو کافالو نہیں کیا ایف آئی آر کے معاملے میں نا اور معاملے کی انکواری نہیں کی گئی اور عظم سماتھی کو گرفتار کر لیا برنادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے باون ایف آئی آروں کا ذکر کیا ہے باب روان نہیں ہوئی ہیں یہ کوئٹہ میں بلوچستان میں اور سندھ میں لیکن چونکہ ان کا اختیار نہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ وقوع جو ہوا ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئے یہ ٹویٹ کے ذریعے ہوئے تو ایف آئی کا اختیار اور پیکا اللہ کو بہتر کرنے کی ضرورت بار بار میں کہتا ہوں پیکا اللہ میں بہت ڈیفیکٹ ہے اور اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا اور یہ بات بڑی واضح طور پر ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے نا جی یہاں جو بات ہے نا زمان وفہ اس معاملے پر ایف آئی کا موقف کیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر نہیں آ سکتے سمانت ملتوی کی جائے استعداد جو ہے وہ مسترد کر دی اس پر جو ہے بعد میں فیصلہ عدالت نے سنا دیا عدالت نے زمانت دے دی ہے ایک بڑیوز فیصلہ سنایا اور یہاں کئی سوال اٹھ گئے ہیں ایک ایف آئی آئی پہلے کٹی ہے ریپیٹی ڈیفینز کی ایف آئی آئی کٹی ہے یہاں جب تک آپ پی کا لاؤ کو ٹھیک نہیں کرتے اس کا فائدہ جو ہے نا وہ لوگ لے جائیں گے جو ملک دشمن ہیں یہ تو آدم سواتی جذبات میں جو بات کہنا تھی وہ کہہ دی میں میں ان کو ڈیفینڈ کرنے میں یا پرووک کرنے میں یا ایسی باتوں میں نہیں میں جانا چاہتا لیکن صرف آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سوچنا پڑے گا اب اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی ایف آئی آئر کرنے کے بعد جب گرفتار کر لیں تو اب اس کا ڈراؤا جو ہے نا بوتر جاتا ہے ایک آدم آدمی کا یہاں لات ہی کریں آپ پی کا لاؤ اور پھر آپ کو بہت سے معاملات آ جائیں گے دوسرا جو ہے ہمیشو تھا وہ بھی سلامت آئی کٹ میں چیزیں اور جسسس سمن رفت ہیں ان کے سامنے معاملہ تھا اور وہ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے سنگل جائز کا فیصلہ ہے جسسس عرباب نے بہت خوبصورت فیصلہ لکھا اور اس پہ اپنا قابل سماعت ہونے پہ اوپر بحث جاری ہے لیکن اس کو قابل سماعت قرار دے دیا اور الیکشن کمیشنر وفاق کی اپیلوں پر نو جنوری کے لئے نوٹس جاری کر دیا ہے جسسس عامر فاروق نے جوہنہ جی وہاں وکیل میاں روف تلائل دیئے اور انہوں نے کہا کہ سنگل جائز نے مدنظر نہیں رکھا الیکشن کمیشنر کو جب معاملہ بھیجا گیا تھا تو کیا ہوا وکیل ترخواد اگزار نے کہا کہ 27 دیمبر کو الیکشن کمیشنر نے 31 دیسمبر کے الیکشنر ملتوی کرنے کا حکم دی 28 دیسمبر کے الیکشن کمیشنر کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا 28 دیسمبر کا الیکشن کمیشنر کا فیصلہ ختمی ہے ڈی جی الیکشن کمیشنر نے کہا کہ 28 دیسمبر نے فیصلہ کیا کہ ہم انتخابات ملتوی کر چکے ہیں وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن آبن آرڈر میں جو وجوہات بتائیں وہ سنگل بینج نے دیکھا ہی نہیں چیز جی سے استثبار کیا ابھی تو قانون بنا ہی نہیں آئے یہ بہت زبدہ سوال ہے وکیل ایکشن مجھ نے کہا ہم دونوں ہی وانوں میں بل مظہور ہو چکا ہے ممکنات تھی میئر ڈیپٹی میئر کے انتخابات کس قانون کے تحت ہو ایڈیشنر ٹورن جنرل نے کہا انیس زمن کا نوٹیفکیشن چیلنج نہیں کیا اب والی پٹیشن بھی چیلنج نہیں کیا گیا اور جو آنی سوال ہے اس میں شامل ہیں اس طرح وہ نہ آ رہے ہوتے ہیں نہ آپ کے آپ آ رہے ہیں آپ دونوں اپنی ساتھ ظلم کر رہے ہیں کوئی ایک چیز بھی عدالت کے سامنے نہیں لائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیاری کر کے کل پرسوں کے لیے رکھ لیتے ہیں یہ عدالت کے ریمارکس تھے ٹھیک ہے نا جی اور یہاں یہاں پھر وہ چیف جسی صاحب نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں بینجن میں عبذر کیا ہدایت نہیں دیا سکتے بڑی زبردست بات ہے محتضل طرح نے کہا کہ کیس کا ماہ ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن دی تھی ڈویجن میں حکم قرار دے دیا کہ لیکشن منٹ کو ہدایت نہیں دی جا سکتی اڈیشن ٹرانجن نے کہا کچھ حقائق ہیں جن کو سنگل جلجن میں مددہ نہیں رکھا اور اس پہ کہا کہ لیکشن کمیشن نے کہا کہ لیکشن کمیشن نے زیادہ نہ فیصلے کر سکتا ہے چیز نے کہا اب یہ انتخابات کی تاریخ گزر گئی ہے تو آپ نے تو صرف پولنگ ڈے کا اعلان کرنا ہے جس طرح بتایا گیا صدر نے دست کا بغیر دست قبل واپس کر دیا تو پھر قانون یہی رہے گا نا اتناولہ نے کہا ایک سو پچیس یونین کاؤنسل کا قانون بن جاتا ہے تو کتنے دن چاہیے ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا چار سے پانچ دن چاہیے جس نے کہا کہ کسی کی وجہ سے بھی الیکشن ملتی ہو جائے تو دوبارہ الیکشن کرانے کا طریقہ کا ہر کیا ہے اس صورت میں پولنگ کی تاریخ علان کرتے ہیں جس نے کہا کہ یونین کاؤنسل کی تدار میں اضافہ کرنے کی ضرورت میں کتنے دن چاہیے انہوں نے کہا یہ ایک سوت بیس دنوں میں الیکشن کرا سکتے ہیں اب یہ لٹکانے کی بات یہ ہے یہ ایڈیشن ٹورنجن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ووٹر ریسٹوں کے نقائص اور غلطیاں بھی دور کرنا ہے یہ حلقہ بنیاں کریں گے تو تمام مسائل فیسے ہی حال ہو جائیں گے الیکشن کمیشن نے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ وہ سارا معاملہ جو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے نو جنوری کے لیے ہونا اس کیس کی اب سمات ملٹوی ہو گئی ہے اور اگر حلقہ بنیاں نہیں بنانی ہے تو یہ الیکشن جون سے پہلے تو مجھے نظر نہیں آتے جا ہو سکتا ہے فرز کریں میں ہی میں ہو جائیں اسی حصولی طور پر تو الیکشن کا شیڈیول سارا فائنل ہو چکا ہوا ہے یہ چیزیں آگے چلنی چاہیں سپیکر پنیاب اسیم نے سانس طور پر کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے تسامنیہ نہ تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں نہ ایسی کوئی نیت ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اسیم نے توڑ دیں اسیم نے ضرور توڑیں گے جو آئینی اور قانونی پہ جو دیئے ہیں ان کا حل کر کے توڑیں گے اور عمران نے کہا یہ ہمارے نمبر پورے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو کوئی چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپیں گے یہ سپیکر کے اور یہ دو لوگوں کا نام آپ سن رہے ہیں لیکن باقی ساری لوگ جو ہیں نا وہاں سامنے آ چکے ہیں وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں اور معاملات کس سمت اور کس ڈگر پہ چل رہے ہیں پنجاب میں گرین ایریاز کے خاتم اور آفسنگ سسائٹی میں اضافے کے خلاف پہلی درخواست دائر کی ہے اور عمران نے ٹیوانا کی طرف سے آئی ہے کلائیمٹ چینج میں ڈیولمنٹ آثورٹیز وغیرہ کو فریق بنایا ہے گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں سب سے علاقے ختم انہ سے محول خراب ہو رہا ہے ان کے آرٹیکل نو اور چودہ کی خلاف ورزی ہے سخت قانون سازی کی جائے اور یہاں یہاں بنیادی طور پر جو ہے نا بہت تیزی سے گرین ایریاز گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے اس کا آلٹی میٹلی ایمپیکٹ ختم کرنے کے لئے درخواست دائر کیا اور یہ مفادیں ہمیں درخواست ہیں ہمارا مقصد ایک بڑا واضح ہے اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ شہر جو آباد کر لیا ہے اس شہر میں بلی پوری ڈیولمنٹ کریں لیکن اس شہر کے باہر کوئی دس کلومیٹر کی ایسی پٹیزر لوگ کر دیں آپ وہاں گرین ایریاز ہو وہاں فورسٹ ہو یعنی اس کم از کم اس ایریے کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کنسٹرکشن there should be a complete ban اور اس کے بعد جو آپ بنائیں شہر کے لے کے جائیں لیکن کوئی ایک جگہ تو ہے نا بجائے کنجسٹڈ کرنے کے بیلڈنگ سے بیلڈنگ جڑی ہوئی یہ روکنا پڑے گا آپ کو یہ نہیں روکیں گے تو مسائل پیدا آپ لوگوں کے لئے رہیں گے میں آج کی پوزشن ہم سامنے لگتی ہے جہاز چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات